السلام علیکم دوستو امید ہے آپ فیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے ایم اور ایس کی جوڑی کیسی ہوتی ہے دوستو ایسٹرو کے حساب سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں ان کی پرسنیلٹی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دوستو میرے چینل کو جن دوستوں نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ گھنٹی والے بٹن پر بھی کلک کر دیں اور آل نوٹیفکیشن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے اور یہ سب کچھ فری ہے اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے شکریہ سب سے پہلے جان لیتے ہیں ایس نام والوں کے بارے میں یہ لوگ عام طور سے اپنے فیصلے خود لینا پسند کرتے ہیں کوئی دوسرا ان پر حکم چلائے ان کو اچھا نہیں لگتا ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ یہ اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزاریں پیار کے معاملے میں پہل کرنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اگر یہ کسی سے پیار کر لیں تو پھر زیادہ تر وفاداری بھی کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر اچھی طرح سوچنے کے بعد ہی پیار یا شادی کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر دوسروں کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن کوئی اگر ان سے ٹیڑی بات کرے تو پھر ان کو غصہ آ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ایم نام والوں کی ایم نام والے لوگ زیادہ تر مہنتی ہوتے ہیں ان لوگوں کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت مہنت کرنی پڑتی ہے اور یہ لوگ زیادہ نوکہ ٹوکی پسند نہیں کرتے یہ لوگ اگر کسی بات پر اڑ جائیں تو پھر آسانی سے پیچھے نہیں ہٹتے یعنی کوئی کام کرنے کی ٹھان لیں تو پھر وہ کام کر کے ہی چھوڑتے ہیں پیار کے معاملے میں یہ لوگ اگر کسی سے پیار کریں تو زیادہ تر وفہداری کرتے ہیں ان میں ایک بات یہ ہوتی ہے یہ لوگ کافی حد تک صبر کرنے والے ہوتے ہیں کافی حد تک درگزر کر لیتے ہیں لیکن جب ان کو کوئی بات زیادہ بری لگے تو پھر یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے یہ تھا مختصر سا مشاہدہ دونوں کا دوستو اگر ان کا آپس میں پیار ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر کریں تو انشاءاللہ ان کی جوڑی ٹھیک رہے گی میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ